جیسے کہ آج ہم یہاں رسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریز کھولی گئی ہیں کنسٹرکشن کی بات ہو یا چھوٹی دکاندار ہوں جن کو جاں وہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے جس میں ہجام ہے الیکٹریشنز ہیں پلمبرز ہیں ان کی جو دکانیں ہیں وہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے سندھ حکومت اس پر بھی تفاق کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس میں صاف اور واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت میں جو ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹریز یا یہ تمام چیزیں جو وہ کھولنی چاہیے تھی کیونکہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس وقت قائم ہے اور یہ کسی بھی وقت ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے حکومتوں کے لئے لیکن وفاق نے پھر بھی جو ہے وہ یہ فیصلہ لیا ہے ایک مشکل فیصلہ حکومت کے لئے بھی اور اس سے بھی زیادہ مشکل جو ہے وہ سندھ کے لئے جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے اسرار برڈ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں اور حماد ایوان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے دونوں سے ہی بات ہو رہی ہے میں اپنی بات کو دوبارہ سے کوئسٹن کو جو ہے وہ آپ کی طرف لے کے آوں گی آپ اسرار برڈ صاحب کیا کہتے ہیں حماد ایوان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کن پھر بھی ایس او پیس جو ہے وہ سختی سے عمل کرنے کے لئے جو ہے وہ لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے آپ کا کیا موقف ہے یہ کنسٹریکشن کا آپ بتا رہے ہیں جی کنسٹریکشن کا بھی کہہ رہی ہوں یہ جو چھوٹی دکانے کھولی گئی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں جی جی دیکھیں ڈاک سہب میں پہلے بھی وہی گزارش کر چکا ہوں یہ کہ عوام کو بے بکوف اس موقع پر نہ بنایا جائے آپ کنسٹریکشن کا کام کھول دیتے ہیں جی وہاں پہ لیبر کو جانے کے ل کنسٹریکشن کے کام کے لئے سریعہ کی ضرورت ہے سریعہ ملنے جو ہے وہ بند ہے سٹیل ملنے جو وہ بند ہے تو وہ سریعہ کان سے آئے گا جو کنسٹریکشن میں کام آنا ہے بٹھوں پہ آپ جہاں پر انٹیں بنتی ہیں وہاں پر آپ چھاپے مار رہے ہیں کہ یہ آپ لیبر کو یہ کام کو بند کریں تو کنسٹریکشن میں وہ انٹوں کی ضرورت ہے یا تو دیکھیں پھر آپ مکمل طور پر اس کو کھول دیں یا قوم کو ایسے پریشان نہ کریں بے بکوف نہ بنائیں کہ مزدور کنسٹریکشن کے کام کے لئے دیاری کے لئے در سے نکلتا اس کو ناکے پہ روک لیا جاتا ہے کہ بھر تم ڈبل سواری نہیں ایک مزدور کہاں پہ جائے گا کیا کام کیسے چلے گا آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے اسرار صاحب یہ حماد ایوان صاحب جب وہ سن رہے ہیں حماد ایوان صاحب ذرا اس کا جواب دیجئے گا کہ پھر آپ یہ سارے معاملات بھی کھولیں گے جہاں سریعہ بن رہا ہے وہ فیکٹریز بھی کھولیں گی جہاں سیمنٹ بن رہا ہے وہ بھی کھولے گا تو یہ تو پھر سب کچھ کھول جائے گا دیکھیں یہ میں بڑی اچھی بات کی ہے کہ سریعہ کی ملنے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک کچھ کام ہمارے تھے جو آن گوئنگ چل دے تھے جس میں گورنمنٹ کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ آن گوئنگ کام تھے جس کا سب کچھ ہو چکا تھا اس پہ بھی گورنمنٹ کو بڑا نقصان ہو رہا تھا ایک سب سے پہلا پوئنٹ تھا کہ وہ کام جو ہے وہ سٹار کیا جائے ٹھیک ہے اور دوسرا دیکھیں یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ مجود ہے سریعہ وہ بھی مارکٹ میں کافی اتدار میں مجود ہے انکرے بھی ہیں سیمنٹ بھی ہیں دیکھیں یہ جب چیزیں کھولے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی کھولا گیا ہے سیمنٹ کی فرکٹیاں بھی کھولی گئی ہیں ساتھ بجری کی ریت کی اور جو سریعے کی ملے ان کو بھی کھولا گیا تاکہ اندرسٹی کے لیٹیڈ کنسٹکشن کے لیٹیڈ ساری چیزیں اپن کی گئی ہیں یہ نہیں کہ بس وہ ساری چیزیں بند کر گئے اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کریں وہ کام کرے گئے یہ ساری چیزیں کھولی گئی ہیں اور سیمنٹ جب آپ کنسٹکشن کا کام کھولے تو اس کے ساتھ ملی چالیس ایسی چیزیں ہوتی ہیں کاروبار ہوتے ہیں جو اپن ہوتے ہیں جس میں آپ دیکھیں الیکٹریشن کے کام ہوتے ہیں نمبر کے کام ہوتے ہیں دیکھیں آپ جب ایک میرے پاس تفصیل پڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کو ورڈ سپ کرتا ہوں ساری چیزیں اور آپ دیکھیں کنسٹکشن کے لیٹی جتنے میک میں وہ ساری اپن کیے گئے ہیں ان کو کچھ چیزیں کچھ احتیاطی تعدابیر بتائیں گے کہ آپ ان کے تحت حمل کرتے ہوئے کہ ساری چیزیں اپن کریں حکومت بھی کنی مطمئن ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کھول دیا ہے آپ ایک روز مرہ کی جو دہاڑی دار طبقہ ہے اگر اس کو جب وہ کام اس طرح پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ریلیف دے رہے ہیں تو یہ کرونا وائرس جب وہ نہیں پھیلے گا آپ لوگ پور امید ہیں اس چیز پر لیکن دوسری جو جماعتیں ہیں وہ اس پر جو ہے وہ اتفاق کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں آپ کیا سمیتا ہوں کہ اس یہ ایشو جو ہے یہ پوری بینر قوامی ایشو ہے اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے نہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے میں سمیتا ہوں کہ گناہ سمیتا ہوں پیپس پارٹی نے جس طریقے سے کراچی میں کیا آپ نے سنا ہوگا کہ چیف جستر صاحب نے کیا جب انہوں نے ان کے اٹونی زنلنگ آپ پر بیان دیا جی ہم آٹھ عرب کا راشن تقسیم کر چکے ہیں تو چیف جستر صاحب نے کہا جی بتائیں آٹھ عرب کا راشن آپ نے کہا پہ تقسیم کیا کوئی ریکارڈ دے ہمیں تو وہاں پہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ایک رپے کی کوئی چیز جو ملی ہوئی پیپس پارٹی چاہ رہی ہے کہ سب کچھ بند کر دیں مکمل لاؤڈر کے آپ کرفیوں لگا دیں اور بس آپ ہمیں پیسے وفاق سے بیجھتے جائیں اور ہم اس کو کھاتے جائیں ٹھیک ہے آپ بولیں نابا صاحب چھپ کر کے بیٹھے جائیں ٹھیک ہے وہ مرادلی شاہ صاحب آتے ہیں وہ بڑی آکے مسوم آنا شکل بنا آکے وہ رونے کی کوشش کرتے ہیں ٹی وی پر پیس کانفرس کرتے ہیں وہ دیکھیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے میں سمجھ داؤں گے یہ اس ٹائم جو ہے ایک قوز ہے انسانی جان کو بچانا ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ فرنٹ پہ کھیلنا چاہیے وفاق اوپر بیٹھا ہوا ہے اس پہ ان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے جس سے وہ کہہ رہے ہیں سندھ کو خود سوچ رہے ہیں یہ سندھ میں تو سب سے زیادہ بڑا آشر ہے وہاں پہ زیادہ بریف طبقہ ان کو چاہیے وہاں پہ ان کو رلیف دیں ان کو کام کرنے کی چاہزت بھی دی جائے اور ان کو احتیاطی تدابیر بتائی جائے ان کے اوپر اندرسٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو احتیاطی تدابیر بتا دیں گے اور وہ ان احتیاطی تدابیر کو فالو کر لیں گے بڑی آسانی سے ہمارے تو یہ طبقہ ہے جس کے لئے آپ نے اندرسٹر کھولیا ہے یہ تو پڑا لکھا ہے نہیں یہ چیز ریاست کا ایک فرض ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو احتیاطی تدابیر دیکھیں اس پہ عمل درامت کرانے کے لئے سکتی تو ہوتی ہے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں یہ ایک چیز ہوتی ہے اس کا ایک مصبت پالو ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں اگر آپ کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم نے پیسہ ہی کھانا ہے اس لئے کہ اس میں پہلے بھی کھاتے ہیں ابھی بھی کھا رہے ہیں آتھ ہرم کدھر گیا کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے ایک relief fund بنایا ہے سندھا کومت نے اس کا پیسہ کدھر آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے وہ بھی کوئی پتہ نہیں اب وفاق وہاں پہ پیسہ دے رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ 12,000 پیر دے رہے ہیں اور یہ 1000 اور 500 پیر کی کٹھوٹی کر رہے ہیں کہ ٹیکس کے نام کے لئے یہ آپ کا ٹیکس کٹھا جا رہا ہے تو یہ لوگوں کو دوری کہ وہاں پہ بھی کفشیں کر رہے ہیں وہاں پہ بھی معافییں دے رہے ہیں سیر آپ کیا کہیں گے سرال برٹ یہ تو ایک بڑی بات جو ہے وہ حماد ایوان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے آپ اس پر کیا جواب دیں گے مجھے میرے بھائی کی آواز نہیں آرہی کہ آپ ذرا وہ سوال جو بات رفیت کر رہے ہیں اچھا آپ کو آز نہیں آرہی اس بات پر جو ہے وہ بات نہیں کی میں بھی کہہ رہی تھی سرال برٹ صاحب جو ہے وہ اس پر خاموش ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بارہ ہزار روپیہ دیا جا رہا ہے یا آٹھ ہزار دیا جا رہا ہے جو بھی جتنے پیسے دیا جا رہے ہیں اس میں سے ٹیکس کے نام پہ کٹوتی کی جا رہی ہے یہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے دوسرے چیف جیسے صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے جو راشن باٹا گیا ہے اتنے اربوں روپے کا وہ کدھر ہیں کوئی اس کا جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہے آٹھ ہرب روپے جو ہے وہ کدھر گئے راشن کدھر گیا لوگوں کو تو وہاں کچھ نہیں ملا لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں ایک چیز میں اور ارگا دوں وہاں پہ جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ لوگ سارے پیپس پارٹی کے نکلے ہیں جو شیاسی اب ہوتا گیا وہاں پہ شیاسی بھانے جانے ہیں پیپس پارٹی کے لوگ اپنے وہاں کا سلچ لگا آگے بندہ لگا آگے بات جاتے ہیں جی جی اسرالبیٹ صاحب آپ بتائیے گا آپ بتائیے بندہ اپنی تصویر نہیں بنائے گا کوئی مووی نہیں بنائے گا لوگوں کی دہلیز تک راشن بھی پہنچے جو بھی معلومداد جانی ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچے اور سختی سے بلاول بٹو صاحب نے کہے گا جو تصویر بنائے گا وہ اپنے عددے سے فارق سمجھے اپنے آپ کو خدمت جو ہے وہ نمائش نہیں ہے ابھی دیکھیں پنجاب کے اندر سکولوں میں یا سینٹر جو بھی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ خواتین کا پولیس وہاں پہ ڈنڈے مار رہی ہے اور برا حال ہے پینے کے لیے کسی کو پانی اور یہ جہرے ویڈیو میکس ہوئے نمائش کر کے سینٹر پہ حجوم کٹھا کر کے یہ کرونا کا دیکھیں حفاظتی اقتمات کر رہے ہیں کہ کرونا کو پھیلا رہے ہیں جو کٹ کر کے خواتین کا جو یہ بارہ بارہ ہزار دیکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرم کے ذریعے لوگوں کی دہلیز پہ پیسے پہنچتے تھے کٹھا نہیں کیا جاتا تھا سینٹر نہیں بنائے جاتے تھے وہی یہ ڈیٹا وہی ان کے پاس انہوں نے اٹھایا بینظیر انکم سپورٹ پروگرم کے پیسے ہیں گورنمنٹ نے اپنے خزانے سے کوئی لوگوں کو مالی امداد نہیں دی وہی پروگرم جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرم وہی بارہ بارہ ہزار اور یہ لوگوں کے گھروں تک پہنچتے تھے اس کے بعد یہ ایٹی ایم کارڈ بنا دیا گیا کہ خود ہی خواتین جائیں اپنے ایٹی ایم سے وہ رکوم جو ہے وہ اپنی وصول کریں اب یہ جو نمائش کی جا رہی ہے لوگوں کو ظلیل کیا جا رہا ہے لوگوں کے مزاق اڑائے جا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں انداد کرنے کا سر آپ بتائیے آپ بتائیے آپ سے اندھاکومت کی طرح سے آپ ان کے نمائندہ آپ بتائیے پاکستان بیپس پارٹی کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے اگر وفاق جو صحیح نہیں کر رہی ہے کہیں معاملات غلط ہو رہے ہیں تو آپ مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے جی میں گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک قومی یا ہمارا پورا ایک معاملہ ہے کسی ایک جماعت کا کسی ایک فرد کا کسی ایک صوبے کا نہیں ہے یہ ایک قدرت کی طرف سے جو مسئیبت ہے جو آفت آئی ہے اس کا مل کے تو میں یہی پھر گزارش کروں گا اپنے الفاظ کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ تمام پارٹیوں کو ساتھ لیا جائے کمیٹیاں بنا دی جائیں ہم گلی ملے میں جو لوکل پارٹی سسٹم موجود ہے ہم جانتے ہیں میرے ایکسپیرنس میں ڈاک ساہب ہے ایسے لوگ گزرے ہیں اس دوران کہ وہ لوگ گھروں پہ بیٹھے رو رہے تھے ان کے گھروں پہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا مگر وہ باہر نکل کے مانگ نہیں رہے تھے تو ہم ایسے لوگوں تک پہنچیں ایسے گھروں کو دیکھیں کہ جو گھر پہ بیٹھ کے بچوں کے مو کی طرف دیکھ رہے ہیں بچے ان کے مو کی طرف دیکھ رہے ہیں کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے وہاں تک امداز نہیں پہنچ رہی یہ نمائش جو اس کو بند کریں تمام پارٹیوں کو ساتھ لیں اور مل بیٹھ کے یونین کاؤنٹر وارڈ سسٹم سکر کہ کون سے ایریے میں کون مسئل ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب آپ کا پوائنٹ آگیا حماد ایوان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا میں دیکھیں میں اس پہ بات کروں انہوں نے ایک بات کی کمیٹی یہ بنائے ساری جماعتوں کو ساتھ لیں کے ان کے ان نمائندوں کو شامل کر کے وہاں پہ کیے لیں ابھی ایک انہوں نے بات کی بینزیر انکم سپورٹ کے پیسے بلاول کی حضرداری صاحب کی جیب سے تو نہیں جا رہا وہ بھی گورنمنٹ کا پیسہ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے جو ہم نے ایٹ ون سیون ون پہ جو ہے وہ لوگوں کے ایس ام اس لیے تھے جو ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی ایریسٹیشن کرائیں ان کی ویریفکیشن ہوگی نادرہ کے ساتھ کہ کون لوگ مخیر حضرات ہیں ان کو ان تک پیسے بارہ ہزار پہ پنچایا جائیں کون مستحق ہیں سب سے پہلا ہمارا یہ تھا اور دوسری ہم نے جسٹیشن کی کہ لوگوں کو راشن دینا ہے اور راشن کے لیے ہم نے ٹاسک سورس بنائی گئی آٹھ ایرد ڈالر جو ہے وہ رکھا گیا ہے یہ جو پارہ ہزار پہ ہم تکشیم کر رہے ہیں پورے پاکستان میں بلکل وہاں سے پیسہ جا رہا ہے اب اس کے لیے یہ ہم نے کوئی ہم نے یہ چیزیں بلکل وہاں پہ کلیر کی ہیں کہ کوئی بندہ بینٹرین انکم سپورٹ والا اور احساس پروگرام ایک ہم نے رکھا ہوا تھا بلکل احساس پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ سیٹ کی سولتیں اور اس طرح کی دوسری سولتیں دے رہے تھے جو بندہ اس میں شامل ہے ابھی ہم ان کو جو ہے ان کو کیونکہ وہاں سے پیسے آنے دی جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان قرارڈ کے ذریعے ان کو پیسے ملنے یہ جو ایس ایم ایس سے ہم نے لوگ لیے تھے نا یہ پارہ ہزار پیان صرف ان کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پیسے ان کو ان ہی کے ذریعے مل رہے ہیں اب یہ اتنی امرجنسی میں نہ تو ان کے کارڈ بن سکتے تھے نہ کچھ اور چیزیں ہو سکتی تھیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے لے رہے ہیں ان کو یہ پیسے نہیں مل رہے ہیں یہ ایکسٹر ان کو تو پیسے آ رہے ہیں ان کے تو ان کے پیسے جا رہے ہیں ان کا تو ہو گیا ان کو تو آلیڈی مل رہے ہیں لیکن ان کو مل رہے ہیں ان کے لئے کوئی اشو نہیں دیکھیں وہ تو ایک لائدہ پروجیکٹ تھا کہ وہ وہاں سے جا رہے ہیں اب دیکھیں اب جو ہم نے پیسے تقسیم کی میں آپ نے دکھا سکوں ابھی کہ ہم نے جو ہے وہ سوشل ڈسٹنسی لیکھا کہ کرسییں لگا کے تین تین پانچ پانچ فٹ پہ تو خواتین کو بٹھایا تھا وہاں پہ جو پنجاب کی صورتے جو مرد پیسے لینے ہاتھا تھا وہ پھنے پیسے لگانے کے بعد وہ پیسے لے کر جاتا ہے علیہا ہے سندھ والے نے کیا کیا سندھ والے کی انتظامی ایک کیا کہ ان لوگوں نے وہ اس cracked اورتی جائے رہی ہیں اور وہاں پہ پولیس والے سندھ والے پیسے پنجاب کی آپ کو پشط نہیں کرنے کے لئے سب سے اسانی ا lanternوا سندھ کی انتظامی پیسے کی اب پنجاب کیix اور سندھے کی انتظامی مردوں کو مہا پہ لاتھی چارج کرتے ہیں تو وہ پتہ چل دیتا ہے کہ یہ سندکل ہو گئے انجام میں ایسا کوئی سنگل بھی باتا نہیں ہوا جس میں کوئی ایسی چیز ان کی بے حرمتی کی گئی ہے سر یہ لاہور چیمبر آف کامریس کی طرف سے یہ انڈسٹری ہے ان کی طرف سے کچھ مطالبات سامنے آئے یا میں آپ دونوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں میں اسی لئے جو اپنے موبائل کو دیکھ رہی ایک بات رہ گی تو آبی اس پہ آتے ہیں جی جی بات رہ گی بتائیے بتائیے اچھا دیکھیں ایک انہوں نے بات کی کہ آپ جو ہے وہ ساری جماعتوں کو ساتھ ملا کے تو ان کو علاقے وائی جو ہے وہ لوگوں کو راشن پنچائے دے یہ چیزیں ہم نے یہ سیاست سے خٹ کے یہ لوگ جو ہے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے وہ پیسے اور راشن پنچائے دے اور اس کے لئے تاشک فورس بنیے ٹھیک ہے سب ٹائگر فورس جو ہے وہ بھی تک نہیں ٹائگر فورس جو بنیے وہ بلہ اپنے فریق بنیے آپ بھی اس پہ پلائی کرسے گے اور اس میں دیکھیں کہ اتنے ایسے سے لوگوں نے پلائی کیا ہے جو بڑے بڑے آفیسرز رہے چکے ہیں بائیسر ہیں گریٹ پیو نے اپنے خود کو وارنٹی کے وہاں پہ پیش کیا ہے یہ تو ایک ظاہر انسانیت کا کام ہے نا یہ تو ہر بندے کچھ ہے انڈیویجویل جو ہے ویسی لوگوں کی خدمت کے لیے آگیا نہ چاہیے یہ بڑے خوشکسی کی بات ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو بڑ چڑھ کے ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے تو وہ ان لوگوں کو آگے کیا ہے وہ ہم یونین کاؤنسل لیول پہ لوگ جائیں گے جو جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہوگا وہ سیاست سے بلا تفریق ہوگے بیسی متعلقہ زلے کے بیسی کے اندر آئے کے کام کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی پرٹیکل انفلنس نہ آئے اور کوئی بھی اس فنڈ کو اس راشن کو سیاسی طور پہ یوز نہ کر سکے سر یہ ذرا مطالبات سن لیں ان کے دا لاہور چیمبر آف کامریس کے وہ کہتے ہیں کہ وفاق کی اور صوبائی حکومتوں کی ملکتی دکانیں اور دفاتر اور کمرشل بیلڈنگز کے قرائے ماف کیے جائیں پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ قرائے داری سے متعلق نوٹیفیکیشن فوری منسوق کیا جائے چھوٹے تاجروں کو پانچ لاکھ روپے تک کے بلا سوت کرزے فرام کیے جائیں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے پچاس لاکھ روپے تک کے کم شرح سوت کے کرزوں کا اجرا کیا جائے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ ضرورت مند چھوٹے تاجروں کی مالیم داد کے لیے خصوصی پیکیج اناؤنس کریں امپورٹرز کے لیے رننگ فائننس جو ہے اس کا چھ ماہ کا انٹرسٹ فریز کر دیا جائے جن سنتوں کو کاروبار کی اجازت دی گئی ہے ان سے منسلک تمام سپلائی شین کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے اس کے سپلائی کے لیے جیولرز اور کار ڈیلرز اور پروپرٹی ڈیلرز کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے رمضان کی آمد آمد ہے اس لیے شوز ریڈی میٹ گارمنٹس ٹریڈ اور انڈسٹری کاروبار کی اجازت بھی دی جائے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہاؤزورڈ الیکٹرانکس الیکٹرک سامان کی جو یہ دکانے ہیں ان کو بھی جازت دی جائے آٹو سپیر پارٹس کو بھی کھول دیا جائے کمرشل یوٹیلٹی بلز کے تمام ماں کے التوا کے فیصلے بھی عمل درامت کیا جائے کاروباری افراد کے لیے سٹاف کو تنخواہوں کے دائیگی کے لیے بینکوں سے سانک ساتھ پر کرزوں کے فیصلے کو فالی عمل درامت جائے وہ کیا جائے سب سے پہلے سائن جو ہے عرفان اقبال شیخ صاحب کے ہیں پھر خالد پرویس صاحب کے ہیں محمد علی میا صاحب اور یہ سارے جو لوگ ہیں ان کے اس میں جو ہے وہ شامل ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ تو سارے کی ساری انہوں نے اپنی جو ہے وہ مطالبات جو سامنے رکھ دی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمام چیزیں کھول دی جائے اور جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ختم کر دیا جائے دوسرا تو اس کا معنی یہی نکلتا ہے حکومت کے لیے کتنا آسان ہے یہ دیکھیں یہ میرے سامنے پڑے ہوئے مطالبات یہ نئی نیس صاحب ہیں جو انجمن تاجران کے چنر سیکھنے وہ آپ کے سامنے بھی ہیں میرے سامنے بھی ابھی مجھے جائے وہ ملیں تو میں نے آپ کے ساتھ ہی شیئر کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ابھی پنجاب حکومت نے ایک لیٹر نکالا تھا کہ آپ کوئی بھی مالک مکان یا کوئی بھی دکان حالکہ یہ اچھا نوٹیفکیشن ہے یہ اچھا نوٹیفکیشن ہے حکومت کی طرف سے کرائے داروں کا اچھا رلیف ہے اس میں تو میرا خالے اتنا واویلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں نا یہ چینڈر آف کامرس نے تو اپنی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انہوں نے مطالبات ملوائے ہیں یہ تو رکھتے ہیں کہ آپ پنجاب حکومت سے جانم سے جاری کردہ کرائے داری مطلق نوٹیفکیشن فرمی منصوب کیا جائے اب مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو انہوں نے کہا کہ لیتر وہ منصوب کیا جائے تو اس پر کپنے لوگوں کا نقصان ہو رہے لوگ تو بے گھار ہو جائیں گے یہ جتنے انہوں نے مطالبات اس پر کوئی ایک دو مطالبات ان کے بڑے ویلیڈ ہیں جو ہمارے کی حقیق ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ریاست کوئی برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ اپنے لوگوں کو بالکل ایسے چھوڑ دیں دیکھیں وہ جو دو مہنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوئے کہ دس جون پت آپ کسی سے کرایا نہیں مانگے گے تو جب اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ ان سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ریشیب کر دیں جس طرح گورنمنٹ نے بجلی کے بلوں میں گیس کے بلوں میں لیف دیا کہ وہ تھوڑا تھوڑا بل جو ہے وہ آ کے ان کو بل میں شامل کیا جائے گا تو جس سے ان کو رلیف مل جائے گا اور وہ بندہ تنگ نہیں ہوگا بل پے کرنے میں تو اسی طرح یہ بھی صورتحال بنے گی اور جہاں رہی ان کی ایک مطالبات ان کا آپ نے ایک اور ہے کہ چھوٹے تاجوں کو پانچ لاسی پہ تک بل اسود کرزے دیے جائے جی بالکل اچھا کرزے دیے اس کے سٹیٹ بینک کا واضح موقف آ چکا ہے کہ آپ کوئی بھی کاروباری کوئی بھی شکریہ کوئی بھی فرم اپنے کسی بھی مزدور کو کسی بھی کام کرنے والے کو کام سے نہ نکالے اور ہم سے لو پرسنٹ پہ جو ہے آپ قرضہ اٹھائیں آپ کو دینے کو تیاریں یہ سٹیٹ بینک کا واضح موقف آ چکا ہے بلکل ایسے آ چکا ہے آ چکا ہے بلکل ایسے آ چکا ہے اس پر تو میں نے خیال کوئی ایسی بات رہ گی کہ آپ جو ہے ساری یہ جو انہوں نے جولرز، کار لیڈرز، ہاؤسولڈر، الیکٹرونکس کا کھائے یہ تو بہت یہ وہی لارڈون سمتاسرا تاجنوں کو مدادی لیف دیا جائے یہ اسی میں آ جاتی ہیں باقی انہوں نے کوئی ایسی خاص ان کا کوئی میرا میں نے سمجھتا لیکن انہوں نے تو سب کچھ کھولنے کی ڈیمانڈ کر دی نا آپ سے تو سب کچھ جو ہے اس میں ریڈی میٹ گارمنٹس الیکٹرونکس ساری تمام بیزی آ جاتی ہیں باقی تو ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں جی ٹھیک ہے بارحل یہ حکومت جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کب تک کرتی ہے اور ریفان نقبال شیخ صاحب جو ہے وہ نے بھی ہم ٹیلی فون لائن پہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کی جا سکے کی یہ کیا معاملات ہیں اور یہ جو مطالبات ہیں یہ تنے سخت قسم کے مطالبات اگر آپ مند مائیں گے تو پھر لوگ ڈاؤن کا سارا سلسلے ختم ہو جاتا پھر تو لوگ ڈاؤن لگانا ہی چاہیے چیزیں جو ہے تاجر حضرات آپ دیکھیں میری بات سنیں یہ کچھ مارکٹس ایسی ہیں جہاں پہ جب آپ جاتی ہیں تو وہ مارکٹس ایک پوری مارکٹ صرف ایک ہی برینڈ کی ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہی چیز کی ہوتی ہے تو جب آپ اس پہ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کا جو رش ہوتا ہے دکان تو چھوڑے جو بزار میں رش ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ چیزیں بند کیے گئی ہیں وہاں پہ تو رش اب یہ جو ہم نے حمام کھول ہے یا کوئی ترخان کی دکان یہ بھی خارفان کھولے گئے ہیں تو یہ شاہد ہے تو لوگ اس پہ ایک دوسرے سے دور رہ کے کام کر سکتے ہیں بڑی حسانی سے کر تو سکتے ہیں اگر احتیاطی تدابی رفعائیں کچھ کر سکتے ہیں لیکن جو دیکھیں جو بزار بزاروں کی بات منٹ گمری روڈ ہے لہور کی اگر بات کریں یہ شالمی مارکیٹ ہے تو یہ لوگ یہ مارکیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ دکانوں سے ہٹ کے بزاروں میں اتنا اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بالکل جی سر سر ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس مجھے جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں جو جواب دیجئے گا کیا حکومت اس پر جو وہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ابھی اپنے آپ کو تیار سمجھتی ہے یا یہ چولہ دکل پنجاب حکومت نے پنجاب حکومت نے ایک جو ہے وہ چیمبر آف کامرس اور جتنے لاہور کی تاجرہ نے لاہور کی بات کرے تو ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وہاں پہ جس پہ وزیر قانون پنجاب اور اس میں ہیں اپنا وزیر جو اندرسٹی ہیں ہمارے اسلام اقبال صاحب وہ ہیں اس پہ تو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے ان کی تو وہ ان سے آج یا کل ملاقات ہوگی جو وہ اپنے وہاں پہ بات کریں گے اور جو بھی واضح وہاں پہ جو بھی بیسٹ کوئی بھی سلوشن نکلے گا انشاءاللہ تو ان کی بات وہاں پہ سنی جائے گی سنال برد صاحب آپ بہت دیر سے جو بات سن رہے ہیں لیکن میں کہ اس کا علاج اس کا جو بھی ابھی تک دنیا یہی میسج دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو سیف کریں گھر پیسٹے کریں اور صفائی رکھیں ہاتھ دویں میں تمام اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو سیف رکھیں جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہوتا باہر نہ نکلیں اب صفائی رکھیں ہاتھ دویں دیکھیں وہاں شہر میں چینہ میں یہی کیا گیا کہ اس کو مکمل طور پر سیل کیا گیا اور انہوں نے کنٹرول کر لیا اگر ہم بھی مکمل طور پر لاکھٹانگ کرتے تو اس پہ کنٹرول ہو جاتا اور شاید یہ کیس زیادہ نہ بڑھتے ابھی آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنی انڈسٹری کھول دی اور یہ جو چیزیں اس سے کیسز زیادہ سامنے آئیں گے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی بالکل انڈسٹری کھولتے مارکیٹنگ کھولتے ظاہرے کے زندگی جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے اگر زندگی ہوگی انسان ہوں گے تو شہر بھی عباد ہوں گے پاکستان بھی عباد ہوں گا ساربر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور حماد عیوان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حکومت کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے اتنا سان کام نہیں ہوتا جہاں پر جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوں ان کے بچے بھوک سے بلا کرے ہوں وہاں پہ حکومت کو بھی کچھ سخت ریسیجن لینے پڑتے ہیں لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے جہاں پر احتیاطی تدابیر ہی اس کا واحد حل اور علاج ہے وہاں پر اپنے آپ کو سیف رکھنا بہت ضروری ہے جس طرح سے حکومت کے نمائندے بھی اور اپوزیشن کے نمائندے بھی عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ خود سیف رکھئے تو پلیز اپنے ادھیان اپنی احتیاط خود کیجئے اور اگر آپ کو جو ہے وہ لوگ ڈاؤن میں نرمی برتی گئی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے کیونکہ یہ کرونا وائرس ایک ایسی وائرس ہے جو سپریڈ ہو رہی ہے جو بھیل رہی ہے اور اس کے پھیلاؤں کو صرف اور صرف انسان ہی جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں احتیاطی تدابیر سے تو بہتر ہی ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو ایسے ہی گھر سے باہر مت نکلئے اور جن کا جو کام ہے یا جنہیں جو دکانیں کھولنے کی جازت دے دی گئی وہ بھی اپنی دکانوں پر زیادہ رش مت لگائیں اور جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے دسٹنس کریئٹ کرتے ہوئے فاصلے رکھتے ہوئے جو ہے وہ کام کو کریں تو میرا خیال ہے آپ جو ہے وہ محفوظ طریقے سے جو ہے اپنے پیسے بھی کما سکیں گے اور محفوظ طریقے سے اپنی زندگیاں بھی بچا سکیں گے اسی کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے بریک کے فوری بعد جب ملتے ہیں ٹوڈے راک میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں کچھ اور جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں نیوز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ کو پتا all over the world اور پاکستان میں international اور national level پہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم ٹوڈے راک کا حصہ بناتے ہیں تو بریک کے بعد ملتے ہیں دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ پہ